اور اے حبیب جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی ترمت وجہ کیا آپ نے سن لی ہے نا کہ نخلہ کے مقام پر جب آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کی کر رہے تھے تو فرشتوں کی جماعت اتر آئی صبحان ہے اے حبیب جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی ترمت وجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کے طرف ڈر سنانے والے یعنی دائی علی الحق بن کر واپس گئے چیخہ قرآن پڑھنے آتے تھے جنات بھی نبی سے دین سیکھتے تھے اور پھر اپنے لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے تھے انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی ترات کے بعد اتاری گئی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے اور اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد کی بات قبول کر لو ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردنا کذاب سے دیکھیں جنات بھی تبلیغ کر رہے ہیں سبحان اللہ میں نے انسان اور جنہ اپنی عبادت کے لئے بنائے اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا وہ نہیں جانتے اللہ جس نے اسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کی آج سے دوزہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم برحق ہے ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزا چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اہبی پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی حمد پہ غمبروں نے صبر کیا تھا اور آپ ان منکروں کے لئے طلبیں عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی یہ گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں دیں یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچائے جانا ہے نافرمان قوم کے سوا دیکھے لوگ ہلاک کیے جائیں گے